بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں چار مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو آٹھ جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات اور وصف کا ذکر پایا اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ رکو بساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سمار ہو کر منزل بمنزل چلتا رہا مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہائید خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا یہی محمد ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے تین دن ہو چکے تھے حضر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں یہودی بولا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وسال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا آخر کار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا جس سے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک کو حرام مچ گیا اور سب آہو بقا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تُو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تین دن پہلے ویسال ہو چکا ہے یہ سن کر وہ یہودی چیکھنے لگا ہائے ہائے میرا غم میری سفر کی ناکامی اور کاش میری ماں مجھے نا جنتی اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑتا اور وہ بھی پڑی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیح پر نظر نہ پڑتی اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی پھر کہنے لگا کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاب اور حلیہ مبارک کا تعریف کروائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے اور فرمایا میرا نام علی ہے یہودی بولا میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حض سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے سر مبارک گول تھا بیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھی ہنسی کے دوران میں دانتوں سے شوائیں نکلتی تھی سینے سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی ہتھیلیوں پر گوشت تھا قدموں کے طلبے قدرے گہرے تھے بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی مثلا کونیاں اور گھٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی یہودی کہنے لگا علی تُو نے جو کچھ بتایا ہے سچ بتایا ہے تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیجو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹ کٹایا اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا آپ جببہ نکال لائیں جو سات جگہوں سے خچور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سنگا پھر دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر یہودی نے پکڑ کر سنگا اور کہا کہ واہ کیسی امدہ خوشبو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو وہ واحد یکتہ اور یگانہ ہے کائنات تیری نیاز مند اور تُو بے نیاز ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اے اللہ اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے یہ کہہ کر وہ وہیں گر کر جان دے دی بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے گسل دیا اور جنت البقی میں دفن کر دیا عشق پر زور نہیں ہے یہ وہی آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بھجائے نہ بھجے سبحانہم